میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو ارواح ہیں یہ ایک لشکر کی معنی دیں دیکھئے آپ زندگی میں کسی انسان کو دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں وہ انسان آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو پیارا لگتا ہے آپ سوچتے ہیں یار یہ بندہ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے یہ کیوں پیارا لگتا ہے آج سے قبل میری اس سے ملقات نہیں ہوئی میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں اس سے بات نہیں کی لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ صدیوں کا رشتہ ہے محسوس یوں ہوتا ہے کہ مدتوں کا رشتہ ہے ایک عرصے سے جانتا ہوں انسانی قلب میں انسانی دل میں ایک انکلنیشن ایک قلبی میلان پیدا ہوتا ہے ایک قلبی رغبت پیدا ہوتی ہے یار میں اسے جانتا نہیں کبھی اس سے ملقات نہیں ہوئی کبھی اس سے بات نہیں ہوئی کبھی اس سے گفتگو نہیں ہوئی لیکن کیوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لف کو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے سمجھا نہیں پاتے اچھا کوئی چیسے انسان ہوتے ہیں ہم پہلی مرتبہ ان سے ملتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو نفرت محسوس ہوتی ہے اگرچہ ان کی ریالٹی کو ہم جانتے نہیں ہم سمجھا نہیں پاتے ایکسپلین نہیں کر پاتے یار یہ بندہ مجھے بھرا کیوں لگتا ہے اچھا کیوں نہیں لگتا اس نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا کوئی نقصان نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اسی کو انگریزی میں love at first sight کہتے ہیں when you see someone and you fall in love with them and you can't explain why you're in love with that person اب سمجھا ہی نہیں پاتے کہ یہ بندہ مجھے چھچیو لگتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تمہاری اس physical existence سے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالمِ ارواح میں تم تھے اور تمہاری روح عالمِ ارواح میں جس کی روح سے قریب تھی اگر زندگی میں اس سے ملاقات ہو جائے تو تمہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے تم اسے حقیقتا اس دنیا سے جانتے ہو یہ رشتہ اس دنیا کا نہیں ہے یہ پرانا رشتہ ہے یہ بہت پرانا تعلق ہے یہ محبتوں کا تعلق یہ چاہت یہ الفت یہ اتحاد یہ یونٹی یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں کا یہ اجتماع اور یہ نوجوانوں کا تھاتھیں مارتا سمندر یہ عاشقانِ عالی حضرت اور عاشقانِ سرکارِ تاجش شریعہ کے یہ دیوانے جو یہاں موجود ہیں ہمارا رشتہ یہاں کا نہیں ہے میں برطانیہ سے آیا ہوں بھائی تم لگتے کیا ہو میرے تمہارا تعلق کیا ہے مجھ سے کون ہو تم میں کہتا ہوں تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں لیکن میرے دل کو تمہاری طرف رغبت ہے میرے دل میں تمہارے لئے پیار ہے محبت ہے تمہارے لبوں پر یہ مسکراہت کی سجاکت سجاوت یہ کھلکلاہت یہ مسکراہنا مجھے اچھا کیوں لگتا ہے کیونکہ ہمارا رشتہ اس دنیا کا نہیں یہ رشتہ رزوی بریلویو کا یہ اس دنیا کا رشتہ ہے یہ یہ رشتہ بڑا پرانا ہے یہ رشتہ بڑا پرانا ہے یہ رشتہ بہت پرانا ہے یہ تعلق بہت پرانا ہے اس دنیا میں تم مجھے اچھے لگتے تھے شاید میں بھی تمہیں اچھا لگتا ہوں گا میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کا تعلق یہ روح کا تعلق ہے یہ اس دنیا کا تعلق نہیں ایمان والے مومنین اگر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ عالمِ ارواح میں ان کی روحیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں میں کہتا ہوں مومنین سے بھی ملی ہے مدینے والے سے بھی ملی ہے یہ تعلق بہت پرانا ہے